آپ لوگ ذرا سا اپنی تنظیم کا نام ذرا سا بتائیے اور اس تنظیم کے تحت آپ لوگ کیا ایکٹیویڈیز کرتے آ رہے ہیں کتنے سالوں سے کرتے آ رہے ہیں اور اس ایکٹیویڈیز کا اصل مقصد کیا ہے الحمدللہ ہماری یہ تنظیم کا نام انجومن خادم الحجاج ہے جو کہ 35 سال سے بے لوز خدمت حاجو کی کرتا چلی آ رہی ہے ویسے خدمت تو ہم لوگ اس وقت پہلے سے کرتے آ رہے ہیں جب پانی کا جھا جائے کرتا تھا ہم لوگ ہاورسٹیویشن میں جا کے حاجویڈیز خدمت کیا کرتے تھے ہماری اس تنظیم کا مقصد صرف یہ ہے کہ حاجو کو آرام پہنچانا کسی بھی طریقے سے جب حج کا اعلان ہوتا ہے تو ہمارے حاجیوں کو چاہے وہ کسی بھی بنگال کے ہوں یا کلکتے کہیں کہیں بھی ہوں ان کے فارم کے فیلپ پڑھنے سے لے کر اور آگے کی تمام ان کی جو ضروریات ہیں ضروریات سے مرادی ہے حج کے تعلق سے کہ اگر کوئی بھی دشواری ان کو آ رہی ہے تو اس میں ان کی مدد کرنا ہے ہم ان کا حج فارم فیلپ کرتے ہیں اور اب تو آن لائن سسٹم ہو گیا ہے پھر آن لائن فارم فیلپ کر کے ان کو حوالے کر دیتے ہیں کہ لیے اس کو آپ بینک میں اس کا پیمنٹ کر دیئے اور جو بینک میں پیمنٹ کر کے آ جاتے ہیں تو ان کو بھی آگے بتاتے ہیں کہ حج آزم جا کے اس کو جمع کر دیئے تو الحمدللہ یہ سسلہ آج پینتیس سال سے چال ہو ہے اب تو یہ آن لائن ہو گیا ہے پہلے مینویلی تھا ہمارا 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 زکرے سٹیٹ میں 18 نمبر زکرے سٹیٹ میں ہمارا ریسٹرڈ آفیس ہے وہی سے بیٹھ کے ہم لوگ کام کرتے تھے اور یہ کام فی سبیلیلہ ہوتا ہے کسی حاجی سے سوائے دعا کی ہم لوگا کچھ نہیں لیتے سپوز کے لیے کہ آج آپ کا کوئی ویڈیو یہ دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے لیکن ان کے پاس کوئی مغدم نہیں ہے حج کرنے کا ذریعہ نہیں ہے اگر وہ اگر آپ سے کونٹیک کرے تو کیا آپ اس کی ملد کر پائیں گے نہیں ہمارا کام صرف حاجی کو ان کے آغازی کام تک ہم لوگ محدود ہیں فائنشلی طور پر ہمارے ادارہ اس سلسل میں کوئی کام نہیں کرتا نہیں مان لیے کہ فینینشلی طور پر وہ خود سکھم ہے ٹھیک ہے وہ خود کر لیں گے لیکن وہ زرہ سے کم پڑھ لکھئے تو ان کے لئے آپ کا کیا مسور ہے کم پڑھ لکھا کر رہے ہیں تو ان کے لئے پوری مددکار ہم سا بھی دھوتے ہیں ان کو قدم پہ قدم آ کر وہ کو فارم فیلپ کرنے کے بعد ان کو اگر بینگ میں پیسہ دشواری جمع کرنے میں دشواری آ رہی ہے تو ہم اپنے نمائندہ ان کے ساتھ بھیج دیتے ہیں وہ اپنے ہاسی لیکن پیسے جمع کریں گے ہمارے نمائندہ وہ پیسہ نہیں لے گا وہ اپنے ہاسے کاؤنٹر میں جائیں گے اپنے ہاسے جگہ پیسے جمع کر کے آئے گے ابھی یہ دیکھایا ہے کہ آپ کے کاؤنٹر آپ کے سٹال میں جو ہے کہی طرح کا سامان ہے اس بارے میں آپ ذرا ہمارے ویوز کو بتائیں ہمارے ہم ہماری چھوڑا تحفہ ہے ہم لوگ یہاں بیٹھتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ حاجیوں کو زیادہ زیادہ آرام پہنچائیں تو اس دمرے میں ہم نے چھوڑا تحفہ دیتے ہیں ٹرائیویلز بیگ ہوتا ہے اس کے اندر ایک جانماز ہوتی ہے صفی جانماز ہوتی ہے ایک چپر لکھنے کی تھیری ہوتی ہے ایک ساتھ دانے کی تواف کی تزویح ہوتی ہے بغیر خضلو کا سابون ہوتا ہے اور اس سال سے ایک آئیٹم اور بڑھایا ہے وہ سینٹائزر ہے وہ سینٹائزر بھی ہم لوگ ساتھ دے رہے ہیں اس کے علاوہ دعا کی کتابیں بھی ہوتی ہیں اور گاہے بگاہے ہم لوگ ان کو ٹریننگ بھی دیتے رہتے ہیں اس سال ہم لوگ نے کلکٹا یونیورسٹی ہال میں ٹریننگ دی تھی اس مہینے کی شروع میں جس میں ما شاء اللہ لوگوں نے شرکت کری اور اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ حاجی کو سٹیپ بائی سٹیپ اگر کوئی دشواری آ رہی ہے تو اس میں مدد کر دی جائے کہیں اگر کوئی دینی مسائلی بھی ان کے ساتھ آتے ہیں تو ہم علماء کرامسوں کو رجوع کرا دیتے ہیں یا مفتیان کرامسوں کو رجوع کرا دیتے ہیں کہ اپنے مسائل ماں سے ہوتا ہے دیکھیں یہ جا رہا ہے کہ دمدم ایئرپورٹ سے اس سال 9200 لوگ جہاں حج کرنے جارے ہیں کیا یہ سامان جہاں ان لوگ کو جہاں 9200 کو ملے گا الحمدللہ جب سے انجومن کا قیام عمل میں آیا ہے پہلے تین چار سو حاجی ہوا کرتے تھے اس سال تو حجاج کے نام کی تعداد کم ہے بنگال سے اور اسٹرین زون سے جانے والے جب بھی حجاج کرنا چاہیے کسی سٹیٹ کے ہوں الحمدلہ ہم نے سب کو سامان دیتے ہیں موسیقا موسیقا